اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواحنا آج کی ویڈیو ان پریشان حال مریضوں کے لیے جن کو ڈپریشن کا مسئلہ رہتا ہے ہر وقت سٹریس رہتی ہے ذہن میں الٹے سیدھے سوالات رہتے ہیں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں الٹی سیدھی باتیں آتے ہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں یا پھر ان کو ڈر لگتا رہتا ہے جاگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے سکون نہیں ملتا گھر سے باگنے کا دل کرتا ہے ذہن ہر وقت عجیب سی کشم کشمے رہتا ہے ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اور ہم کام کیا کر رہے ہیں ایسے مریض ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں اور ان کی بیماری کے لیے آپ کو بالکل آسان سا حال بتاتا ہوں انزائیٹی کا مسئلہ بھوک کی کمی ہے ذہنی پریشانی ہے ذہن موقوف ہو چکے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تمام پریشانیوں کا ایک ہی حال آپ کو بتاؤں گا یہ طریقہ کار آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس سے مکمل طور پر ذہن آپ کا ریلیکس ہو جائے گا تمام قسم کی ذہنی عدویات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی نیند کی عدویات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی آرام کی نیند سوئیں گے کسی بھی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ آپ نے کام کیا کرنا ہے چھوٹا سا کام ہے اپنے اپنے گھروں پر غلاب کے پھولوں کے پودے اگا لیں غلاب کا پھول ایک ایسی چیز ہے جس کو سونگنے کی وجہ سے آپ کی سٹریس ختم ہوتی ہے آپ کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے ذہنی طور پر آپ کو سکون ملتا ہے دماغ کو تقویت ملتی ہے اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں بولا آپ گوگل پر جا کے سرچ کر لیں بقاعدہ میڈیکل سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ غلاب کا پھول سونگنے کی وجہ سے سٹریس اور ڈپریشن کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور اب تو بقاعدہ طور پر روز ایرومہ تھیرپی شروع کی گئی ہے آپ روز ایرومہ تھیرپی جا کے گوگل پر سرچ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے کتنے زیادہ لا تداد بینیفٹس انہوں نے لکھے ہوئے ہیں آپ جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین قسم کی دوائی آپ سمجھ لیں دماغ کے لیے بہترین قسم کی میڈیسن ہے یہ آپ نے صرف اس کو سونگنے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا نہ آپ نے کھانا ہے نہ اس کا کوئی اور طریقہ کر ہے صرف آپ نے ڈیلی بیسز پر غلاب کے پھولوں کو سونگنے ہیں اور اگر آپ کے گھر پر غلاب کے پھول نہیں ہیں اس کا پودہ نہیں ہے تو آپ جتنے دنوں تک یہ اکتا نہیں ہے اگر آپ اس کو گا لیں تو چند ہی مہینوں میں یہ بڑا ہو جائے اگر اس پر پھول بھی لگنا شروع ہو جائیں گے اور اس کو نرسری سے بھی آپ خرید کے لا سکتے ہیں وہ تو آپ کو بنا بنایا پودہ مل جائے گا جتنی دیر تک آپ کے گھر میں یہ نہیں اکتے آپ کسی بھی نرسری میں چلے جائیں وہاں پر مختلف قسم کے پھول لگے ہوتے ہیں اور غلاب کے پھولوں کا ایک خاص انہوں نے پورشن بنایا ہوتا ہے وہاں پر جا کے آپ ڈیلی ان کے باغ میں دس سے پندرہ منٹ تک چہل قدمی کریں یہ آپ کے دماغ کے لیے اتنا زیادہ مفید ہے اتنا زیادہ مفید ہے کہ کوئی بھی میڈیسن اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی کسی بھی قسم کی میڈیسن میں وہ اثر نہیں ہوگا جتنا اثر لعب کے پھول کو سونگنے میں آپ کو نظر آئے گا یہ آپ سونگ کر دیکھیں انشاءاللہ اتنا زینی بیماریوں کا خاتمہ کر دے گا زینی پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی آپ کو سکون مل جائے گا زینی جتنی بھی تکالیف سے آپ دوچار ہیں انشاءاللہ اتنا اس طریقہ کار سے مکمل طور پر آپ کو آرام مل جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان